موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بشو مر اوفیشل اور امید آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے جاری ہوں پکوڑے دو قسم کی میں پکوڑے بناؤں گی ایک بناؤں گی چکن پکوڑے اور ایک بناؤں گی آلو کے جوتے ہیں نا مزدار سے کرسپی پکوڑے تو چلائیں آپ کو بتاتی ہوں تو چلیں ٹھیک ہے پھر میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کر لیتی ہوں کہ میں یہ کیسے بناتی ہوں تو جو ساتھے پکوڑے ہیں پہلے میں اس کو میکچر مٹیئر بناؤں گی ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہمیں چاہیے پیاس تھوڑا سا اناردہ نہ کیونکہ منیزمنٹ کو اناردہ نہ پسند اس لیے میں ڈال رہی ہوں آپ کی مرضی آپ نے ڈالنی ہے تو ٹھیک ہے ہری مرچے اور آلو جو بری کٹے ہوئے ٹھیک ہے اس طرح چپس کی شیپ میں اور ساتھ پہ پالک پالک تو پھر آپ کو پتہ جان ہے پکوڑوں کی پالک بھی جائے گی ساتھ پہ جائے گی لال مرچوں کا پاورڈر زیرہ ہے یہ نمک ہے سوکھا دنیا ہے اور بیسن ہے تو چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں پھر بعد میں چکن کے پکوڑے آپ کو بتاؤں گی وہ کیسے بناتی ہیں جی تو جو سادھے پکوڑے ہیں نا وہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں ڈالوں گی ساری چیزیں پھر اینڈ پہ بیسن ڈالوں گی اور پانی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بیزار کے بڑے مزے کے پکوڑے ہوتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں بیزار کے بریچے پکوڑے ہوتے ہیں ہمارے ریسے نہیں بنتے تو وہ لوگ بھی ایسی کرتے ہیں کہ پہلے چیزیں ڈالتے ہیں اینڈ پہ ڈالتے ہیں بیسن اس طرح بیسن کمیوز ہوتا ہے بیسن زیادہ بھی use ہوتا ہے جیب سا لگتا ہے زیادہ بیسن اور چیزیں کم ہو تو اس لئے پہلے ہم اٹ کریں گے اس بال میں چیزیں تو پالک بگر آپ دیکھ لیں آپ جتنی چیزیں چاہیے آپ نے جتنے بنانے ہیں آپ اندازے سے وہ ڈال لیں ٹھیک ہے تو میں نے تھوڑا سا ہی بنانے ہیں زیادہ نہیں بنانے تو میں اتنی سے پالک اٹ کروں گی بس اور بیسن اس طرح بہت کم یوز ہوتا ہے ورنہ بیسن بہت زیادہ یوز ہوتا ہے یہ پیاز جو اس کو ہاتھ سے کرش کر کے تھوڑا سا اس میں ہو جائے گا پیاز ٹھیک ہے آلو جو ہے وہ میں سارے اٹ کروں گی اس میں یہ بہت مزیدار بنتے ہیں جو ہم میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں اس طرح بہت اچھے بنتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ہری مرچے اس میں میں آدھی رکھوں گی آدھی میں رکھوں گی چکن والے پکورو کے لئے اور ساتھ اس میں جائے گا تھوڑا سا انار تلا اب اس میں سپائسز ایڈ کروں گی سالٹ یہ بھی آپ کے ٹیسٹ کے مطابق میں بنتی سپونڈ آدھی ہوں بلکہ تھوڑا سا اور ڈا رہے جو کامنا ہو جائے گی ساتھ پر جو ہے وہ پاودر مرچوں کا وہ یہ جائے گا ڈیٹی سپونڈ زیرا ہے زیرا میں اس میں ڈالیں گی ون ٹی سپونڈ یہ ٹی سپونڈ ہے ٹھیک ہے ساتھ اس میں جائے گا سکھا دنیا ون ٹیبل سپونڈ پھر بیسن ڈالتی جی تو یہ مکس ہو گیا اس میں اٹھ کرتی ہوں بیسن بیسن کو جو میں چھان لیا تھا ہم اسی میں ڈالیں گے ہم اس پہ اور نہیں ڈالیں گے بس اتھ آئیں اس کو دیکھ رہے ہیں صرف سپوڈ میں نے ڈالیا ہے بیسن کے بیسن میں ڈالیں گے بس اتھا سپانی سپونڈ میں ڈالیں گے اب اس پہ مک سپونڈ میں ڈالیں گے حلقا سا پانی ضرورت نہیں کارا پھر بھیسن کو ہلکا ہلکا ڈالنا شروع کریں جی دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایسا ہوگا کچھ مکسٹری اس کا ٹھیک ہے اب میں بناتی ہی چکن کے پکوڑوں کا جو مٹیریل وہ جی تو چکن پکوڑوں کے لیے میں نے لیا چکن ایسے بولنس اس کو میں نے کٹ لیا تھا آپ جو لمبا سٹرپس میں بھی کٹ ساتے ہیں آپ کی چوائن سے ٹھیک ہے اس کو میں نے نمک لگا کے دو گھر انٹری لکھ لیا تھا تاکہ پکوڑوں جو ہیں اندر سے وہ نمک اندر تک جائیں چکن کو بھی لگے چکن پھیکانا رہے ٹھیک ہے تو یہ بولنس چکن ہے اس میں میں ایڈ کروں گی ہری مرچے ساتھ میں جائے گی اس کے اندر پالک ٹھیک ہے پالک گئی ہے اب اس میں جائے گا تھوڑا سا سوکھا دنیا تھوڑا سا سپن جائے گا زیرہ سالٹ ہاف ٹی سپون سے بھی کم جائے گا کیونکہ میں نے پہلے اس میں ڈالا ہوئی سی زیادہ نہ 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 ہو جائیں اور اس میں جائیں گی ریڈ پیپر پاوڈر ٹھیک ہے اب اس کو پہلے میں نمک کرتے ہیں اور اس میں ایڈ کروں گی بیسن آپ دوسرے چکن کا بھی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے جانا یہ زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں ہڈیوں ہوتی ہیں اس لئے وہ پھر کھانا ذرا مشکل ہوتا اس کو تو یہ بچے بھی کھا لیں گے اچھا اس پہ انین نہیں جاتا تو جو چیزیں آپ کو بتائیے بس وہ ہی تھوڑا سو پانی ہو رہا ہے جی تو یہ بھی ٹیار ہو گیا اب جو میں پکوڑے جو فرائے کر لوں گی میں نے جو کرائی رد دی اور دل کے اندر تو چلیں اس کو ون بائی من فرائی کر لیتے ہیں اور جو وہ گرم ہو گیا اب اس پر ہم پہلے ساتھے بکوڑے فرائی کریں گے پھر دوسرے چکن والے دوسرے چکن والے چلیں چلیں جب یہ اچھی طرح سے پک جائے گا تب ہم اس کو ٹرین کریں گے ورنہ ابھی جو ہے نا وہ ساری شیپ اس کی خراب ہو جائے گی جی تو یہ پکوڑے جو ہے میں نے فرائی کر لی ہیں اب میں اس کو نکال لوں گی آنچ اس کی آہستہ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے کے بنیاں موسیقی موسیقی جی تو آلو کی جو کرسپی پکوڑے تو تیار ہو گئے ہیں اب میں تیار کروں گی چکن کے جو پکوڑے ہیں وہ یعنی ان کو میں فرائی کروں گی وہ میں نے بنا کے تو رکھ لی ہوئے ہیں اب ان کو فرائی کر لیتے ہیں جی تو ایک یہ کر کے جو ہے اب چکن کو جو ہے وہ ڈالیں گے کڑاہی میں اور آپ نے جو ہے فوراں چمچہ نہیں ہلانا ٹھیک ہے ذرا تھوڑے در ٹھائٹ جائیں گے ایک دو منٹ تب آپ نے اس کا چمچ لانا ہے ورنہ یہ جو ہے نا بیسن سارا ان کے اوپر سے اتر جائے گا اور یہ چپک جائیں گے نیچے آنچ آپ نے میریم رکھنی ہے ورنہ نے چکن کچھا دے گا اوپر سے جائے وہ داگ براؤن ہو لیں گے جی تو چکن پکوڑے بھی دیکھیں آپ یہ بھی جو ہے فرائی ہو گیا اب ان کو جو میں بائی نکھا لوں گی جی تو یہ دیکھیں مزدار سے چکن پکوڑے کرسپی یہ ریڈی ہو گیا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگیں دیکھیں کتنی خوبصورت ان کی گولڈن شکل آئی ہے جلے بھی نہیں ہے اندر سے پک بھی گئے جی تو دونوں طرح کے پکوڑے جی میں بند گئے ہیں اور امید آپ کو پسند آئے ہوں گے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ ریسی بھی شیئر کرتی ہوں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا تو انشاءاللہ ملیں گے کل کی ویڈیو میں اور سبسکرائب کر دیجئے بل اینگر پر ضرور ٹکھے کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی